بسم اللہ الرحمن الرحیم اہیہ اکلہین منلی ستحاد المسلمین کے سی سٹھ سال کی تکمیل کے مقع پر دو مارچ کو بروز ہفتہ دارو سلام میں ساڑھے دس وجہ صبح رسم پر اسم کشائی بدست نقیب ملت بیرسٹر سعودین ایویسی صاحب صدر کلہین منلی ستحاد المسلمین رکھنے پارلیمنٹ انیام پائیں گے ہر سال کی طرح اس سال بیدارو سلام میں بات پر سم کشائی حبیہ ملت جناب اکبر الدین ایویسی صاحب خواہیت مقرنہ منلی ستحاد المسلمین کا خطاب ہوگا اور آخر میں نقیب ملت بیرسٹر سعودین ایویسی صاحب صدر کلہین منلی ستحاد المسلمین وہ رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا عامیت المسلمین سے کثیر طاعت میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں اور جماعت کے تمام کارفویٹر صدر مہتمدین سے یہ درخواست کی جاتی ہے جیسے کہ پرسوم دارو سلام کی میٹنگ میں بتایا گیا دوبارہ ان کو یاد دہی کی جاتی ہے کہ دو مارس کو اپنے اپنے بستیوں سے کانسلر حضرہ صدر مہتمدین کو ساتھ لے کر بائیت ریالی کے ذریعے دارو سلام کو پہنچے ساڑھے دس وقت تک دارو سلام میں سب کا پہنچنا بھی ہے ضروری ہے کیونکہ ٹھیک گیارہ وجہ رسم پر سے ہم کوئی شاہی انجام دی جائے گی تمام صدر مہتمدین و کانسلر عراقین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کے ریالیوں کے ساتھ دارو سلام کو پہنچے ساتھے ساتھ نقیب ملت بارسٹرہ سعودین اور صدر ملیس رکن فارلیمنٹ کی ہدایت کے مطابق اس ملک کے جن جن حصوں میں ملیس اتعاد المسلمین قائم ہیں وہاں کے جماعت کے ذمہ داروں سے اپیل کی جاتی ہے کہ دو مارچ کو صبح کے وقت میں پرچم کشائی انجام دے اور اس کے بعد ملیس اتعاد المسلمین کی تاریخ عوام کے سامنے رکھے ملیس اتعاد المسلمین دو مارچ ونیسو اٹھاون کو فسل منڈے میں فخر ملت عبدالوائد ویسی صاحب صدر ملیس رکنے پھارلی صدر ملیس موزیز ایڈوکیٹ نے دو مارچ کو فسل منڈے میں ایک بڑا اشتماع جلسہ رکھ کر وہاں پر اپنی صدارت کی توصیق کی عوام کے ذریعے اور اس کے چند دن کے بعد ان کو نظر مند کیا گیا گیارہ مہینے ان کو نظر مند رکھا گیا کئی شرائط تھے جس میں سے دو بڑے شرط یہ تھے کہ ملیس اتحاد المسلمین کا نام تبدیل کریے اور نام جماعت کو سیاسی نہ بنائے فخر ملت نے صاف طور پر انکار کیا آخر کار گیارہ مہینے کے بعد مجہور ہوکے فخر ملت علی رحمہ کو رہا کرنا پڑا اس وقت تک کارگزار صدر کی حقصت سے سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب ملیس کے صدر رہے اور کارگزار صدر کی حقصت سے ازلا میں تمام تے آندرہ پردیش کے دلوں میں ملیس اتحاد المسلمین کے جلسے کرتے ہوئے جماعت کو خائم کیا فخر ملت کی رہائی کے بعد دارو سلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھا اس کے اصول کے لیے دارو سلام مقدمہ دائر کیا گیا عدالت میں تقریباً گیارہ سال وہ مقدمہ چلا بہت سارے فریقین آئے کہ ہم جو کام ہم جو ہم سائدہ ملت جو کام کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم کو ملنا چاہئے بہرالاقرکار فیصلہ منلی ستحاد المسلمین کے حق میں آیا اور وہاں کھنڈیر کی حالت میں تھا اور شہر حیدراباد کے فیرینجن کا ہیڈکوٹر دارو سلام تھا جب جبکہ حکومت کی کسٹڈی میں دارو سلام تھا فیصلے کے بعد ہم قبضہ لیے اور آہستہ آہستہ ماہ پر تعلیمی میدان میں مختری تعمیری میدانوں میں کام انجام دیا گیا عمارتیں بنے سب سے پہلے فقر ملت نے نور محل کی عمارت میں دارو سلام قرائے میرے اسکول کا افتتا انجام دیا اس کے بعد تعلیمی میدان کا سفر جاری ہوا برحال ملک کے جس دیس حصے میں بھی ملیس اتحاد المسلمین خائم ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ دو مارچ کو صبح کے وقت پہ پرچھم کشائی کی رسم انجامتیں ملیس کی تاریخ سے لوگوں کو واقف کرائے ملیس ایک تاریخ ساز خدمات رکھنے والی جماعت ہے ہندوستان میں ملیس نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں کوئی جماعت اس کا متبادل نہیں ہے بہرحال میں تمام محبان ملیس سے قوس اللہ حضرات سے صدور متمدین سے اور آمیت المسلمین سے اور عوام سے بلا لحاظ مذہب ملت یہ افیل کرتا ہوں کہ دو مارچ کو دارو سلام کے جلسے میں ریائیوں کے ذریعے تشریف لائیں اور جلسے کو کامیہ بنائیں پرگرام کو کامیہ بنائیں انشاءاللہ جلسے میں ملاقات ہوگی شکریہ